ایک بزرگ تھے تو اپنے مرید کو لے کے نا وہ کسی چلے گئے انہوں نے کچھ محنت کو مجادہ کو ریاضت کو کرنی تھی وہ ساری رات انہوں نے عبادت کی مرید بھی ساتھ عبادت میں جتنی اس میں حمد تھی لگا رہا جب حضر صبح پڑھ کے فارغ ہوئی تو آواز کیا غیب سیا اور بقاعدہ ان کا نام لے کے کہا گیا اے فلان بن فلان تری آج کی رات کی عبادت ہمیں نہیں قبول وہ پھر لگے رہے دن کو بھی لگے رات کو بھی لگے رہے اگر اس وقت پھر نام لے کے آواز آئے اے فلان بن فلان چلا جا تیری عبادت نہیں ہمیں قبول کوئی پھر لگے رہے سارا دن ساری رات تیسرے دن پھر آواز آئی اے فلان بن فلان تیری عبادت نہیں ہمیں قبول جا چلا جا وہ پھر لگے رہے وہ مرید ارز کرنے میں کہا کہ بھلا پیرو مرشہ یا شاید تین راتے ہو گئے روز آپ کو آواز آ رہی ہے کہ تیری عبادت نہیں ہمیں قبول تو حضرت پھر کیوں نہیں آپ جا رہے ہیں پھر آپ لگے ہیں فرمان لگے مجھے یہ بتا کوئی اور در ہے کوئی اور عبادت کے لائق ہے کوئی اور سجدے کے لائق ہے کوئی ایسی ذات اور ہے جس کی بندگی کی جائے مرید نے کہا نہیں عبادت کے لائق بھی وہی بندگی کے لائق ہوئی سجدے بھی اسی ذات کے لئے تو فرمایا پھر یہ بتا پھر یہاں سے اٹھ کے کہاں جاؤں اور میں وہ مالک ہے میں بندہ ہوں میرا تو کام ہی اس کو راضی کرنا ہے آج نہیں کر سکا کل نہیں کر سکا اس سے پچھلی رات بھی نہیں ہوا چلا آج پھر کوشش کروں گا ہو سکتا ہے آج وہ مجھ سے راضی ہو جائے صاف تھی غیب سے آواز آتی بندے یہ نہیں کہ تیرانہ ہمیں قبول نہیں تھا ہم تو تجھے عزمار رہے تھے ہیں کبھی محلوس نہیں ہوں کبھی محلوس نہیں ہوں